نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں امرتا چورسیہ خبروں کو بستار سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے ایک نظر ہٹلائنز پر کشمیر ہنسا میں گیارہ کی موت آتنکی برہان کی موت کے بعد سے جاری ہے تناب امرناتیاترہ آج بھی اس تھاگت گرہ منتری نے کی شوانتی بنائے رکھنے کی اپیر مدر پردیش اور اصم میں بار سے تیرہا کی موت کئی زلوں میں بھاری بارش بچاؤ آبھیان میں جوٹی سینہ اصم کے زورہات میں ستھتی گم بھی افریقی دیشوں کی یاترہ پر گئے پردھان منتری پہنچے تنزانیاں راسترپتی جان پومبے جوسف سے آج کریں گے ملاقات کئی مددوں پر ہوگی چرچہ درچن سودان کی رازدھانی جومبا میں ہنسا سینہ اور پوروی دروہیوں کی بیچ گولی باری ایک سو پچاس سے زیادہ کی موت اور سیرینہ ویلمس نے ساتمی بار جیتا بیمبلڈن کا خطاب اس ٹیفی گراف کے ریکارڈ کی برابری کی پرش ریکل میں آج انڈی مری کا مقابلہ ملوس راونیچ سے پردھان منتری نرند مودی افریقی دیشوں کے دورے کی تہہ تنزانیاں پہنچ گئے ہیں دارستلام ہوای ارڈے پر تنزانیاں کے پردھان منتری قاسم مزالیوہ اور ودیش منتری برنارد مہمبے نے نرند مودی کا سواگت کیا پردھان منتری دارستلام میں تنزانیاں کے راسترپتی جون پومبے جوسف مانگو فلی سے ملاقات کریں گے اس دور اندرن نیتاؤں کے بیچ کئی مددوں پر چرچہ بھی ہوگی یہاں ان کا اپرواسی بھارتیوں کو سمبودھت کرنے کا بھی کارکرم ہے پردھان منتری آج ہی کینیا کے لیے بھی روانہ ہوں گی سے پہلے انہوں نے منزامک اور ساؤتھ افریقہ کا دورہ کیا ان کے افریقہ دورے کا مقصد بھارت کے اس مہدویب کے ساتھ سمبندھوں اور آرثک رشتوں کو آگے بڑھانا ہے تنزانیاں پہنچنے سے پہلے پردھان منتری نرند مودی نے دچھن افریقہ کا دورہ کیا رازدھانے پریٹوریا میں انہوں نے راسترپتی جیکب جوما سے ملاقات بھی کی اس کے بعد پردھان منتری نرند مودی اس جگہ پر گئے جہاں مہتمہ گاندھی کو انگریزوں نے ٹرین سے پھیک دیا تھا شانیوار کو پردھان منتری نے دربن سے پیٹر مارز برگ کی ٹرین سے یاترہ کی ان کے ساتھ ستھانیاں پرانت کواجولو نتال کے پریمیر یعنی مکھے منتری ویلیج چنو بھی موجود تھے اسی اسٹیشن پر مہتمہ گاندھی کو انگریز سہیاتریوں نے گورا نہ ہونے کی وجہ سے ٹرین سے باہر فینک دیا تھا ٹرین کے جس ڈبے میں پردھان منتری یاترہ کر رہے تھے وہے اسی ڈبے کا پرتی روپ تھی جس میں 7 جون 1893 کو مہتمہ گاندھی نے یاترہ کی تھی میرا یہ سوکھاگ ہے کہ مجھے اسی روٹ پر مرین کی یاترہ میں سفر کرنے کا سوکھاگے ملا پردھان منتری نے مہتمہ گاندھی کے جیون اور ان کے سہیوگیوں پر بنائی گئی ایک پردرشنی کا پردھان منتری کو دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیا میں اس تھانیاں بھارتیاں موجود تھے پردھان منتری نے فینکس فارم کا دورہ بھی کیا 1904 میں مہتمہ گاندھی نے بھارتیاں لوگوں کے لیے الگ سے اس کولونی کی ستھاپنا کی تھی یہاں وہ اس تھانیاں ساماجک کارے کرتا علا گاندھی سے ملے جو مہتمہ گاندھی کی پوتری اور ان کے دوسرے بیٹے مڑی لال گاندھی کی پوتری ہیں انہوں نے کہا کہ دکشن افریقہ کی یاترہ ان کے لیے تیردھ یاترہ کی طرح ہے اور کشمیر میں جاری ہنسا کو لے کر گرہ منتری راجناس سنگھ نے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ اندر سرکار حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں اس سے پہلے مکہ منتری محبوبہ مفتی نے بھی آوام سے شانتی بنائے رکھنے کیلئے کہا تھا شکروار کو مڑھیڑ میں مارے گئے حضب مجاہدین کے آتنکی برہان وانی کی موت کے بعد سے گھاٹی میں ہنسا جاری ہے اس دوران گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 96 سرکشہ کرمیوں سمیت 126 لوگ گھائل ہو گئے گھاٹی میں موبائل سیوائے بند ہیں کئی علاقوں میں کرفیو لاغو ہے امرنات یاترہ کو دوسرے دن بھی اس تھگت رکھا گیا ہے ہنسا کے مدنظر سرکار نے کشمیر میں سرکشہ ویوستہ کو بڑھا دیا ہے الگاو وادیوں کے ویروت پردشن کے دوران ہوئے ہنسا کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے پردشن کاریوں نے شنیوار کو تین پولیس تھانوں سمیت پانچ امارتوں کو آگ کے حوالے کر دیا احتیاط کے طور پر الگاو وادی نیتاو کو نظر بند کیا گیا ہے شنیوار کو کشمیر میں چپے چپے پر پولیس کا پہرہ تھا الگاو وادیوں کے بند کے احوان کے بعد شنیوار سمیت کئی علاقوں میں کرفیو جیسے بند شنی لگا دی گئی بازار بند کر دیے گئے احتیاط برتے ہوئے پولیس نے الگاو وادی نیتاو کو نظر بند کر دیا ہے کئی علاقوں میں پولیس پر پتھرا ہوا ہے کلگام میں بی جے پی کاریالے بھی نشانہ بنا پورے کشمیر میں موبائل انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے ڈکشن کشمیر میں موبائل ٹیلی فون بھی بند کر دیا گیا ہے شنیوار کو سکول کالج کے پرکشائیں بھی نہیں ہوئی بارہ مولار بنیحال کے بیچ ٹرین سیوائیں بھی روک دی گئی ہیں آتنک آتنک ہے اور اس کے ورود لڑائی اسی انداز میں لڑنا انیوارے ہیں ہماری فورسز ہمارے سینہ اور سینہ دلوں نے جو یہ ایک سفلتا پرابت کی ہے اس کے لیے وہ بدھائی کے پاتر ہیں وہیں سرکشا کے مدینظر جمہو سے بالٹال اور پہل گام تک امرناتھ یاترہ بھی ستھگیت کر دی گئی ہے یاترہ تو جیسے ہی وہ سیچویشن تھوڑا میں صدھار آئے گے تو ترنت شروع ہو جائے گا اس میں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ یاترہ کے لیے سارے انتظام ہوئے ہیں حزبول کے ستھانی کمانڈر برحان بانی کو سرکشا بلو نے شکروع شام انتنانک زلے کے کوکرناگ میں مار گر آیا تھا برحان پر دس لاکھ کا انعام تھا وہ پہلا ایسا آتنکی تھا جس نے ہتھیاروں کے ساتھ اپنی تصویر سوشل میڈیا پر لگائی تھی برحان بانی کے مارے جانے پر راجنیتک دلوں نے بھی پرتکریا دی ہے بی جے پی نے آتنکواد کو برداشت نہیں کرنے کی بات کہی تو کانگریس نے کہا ہے کہ آتنکیوں کی موت پر شوک نہیں ہونا چاہیے نیشنل کانفرنس نے اندیشہ جتایا ہے کہ برحان کی موت کے بعد یوہ اگروات کی طرف رکھ کر سکتے ہیں بی جے پی نے آتنکوادی برحان بانی کے خاتمے کو جمہو کشمیر میں شانتی بحالی کے لیے بڑی اپلپدھی مانا ہے پارٹی نے کہا کہ اس سے آتنکواد کے خاتمے کے لیے کی جا رہی کوششوں کو بل ملے گا ہمارا لگاتار پریاس رہے گا راج سرکار کا اور بھارت سرکار کا کے اندر سرکار کا بھی کہ شانتی اور جو عام ناغریک گھاٹی کے ہے جمہو کشمیر کے ہے ان کی سرکشہ اور راج میں وکاس کے لیے جو عوض سے ایک ماہول اس کے بنانے کا پریاس ہوگا اس کے اندر آتنکواد کے خلاف ایک انکامپرمائزنگ لائے لڑنا بھی مہتفقہ ہے وہیں کانگریز کا کہنا ہے کہ برہان ایک آتنکی تھا اور اس کی موت تیہ تھی پارٹی نے برہان کی موت پر شوک کو غلط مانا ادھر نیشنل کانٹرینس کے نیتا عمر عبداللہ نے لوگوں سے شانتی بنائی رکھنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ گھاٹی کے اسنتشت لوگوں کو برہانوانی کے روپ میں نیا پرتیق مل گیا ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی بھارت کے بعد بانگلدیش سرکار نے بھی زاکر نائک کے بھاشنوں کے جاچ شروع کر دی ہے بانگلدیش سرکار زاکر کے بھاشنوں پر پابندی لگانے پر وچار کر رہی ہے ادھر ممبئی پولس نے بھاشنوں کے جاچ تیز کر دی ہے دھارمک پرچارک زاکر نائک کے خلاف شنیوار کو لوگ سڑکوں پر اترے پردشن کاریوں کا آروپ تھا کہ زاکر جو باتیں پرچارت کر رہی ہیں اس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہے ادھر بانگلدیش کے گریہ منتری نے زاکر نائک کے خلاف جاچ شروع کرنے کا اعلان کیا انہوں نے بتائی کہ خفیہ ایجنسیہ زاکر کے بھاشنوں کی جاچ کر رہی ہیں بانگلدیش میں ان کے وطیلین دین بھی جاچ کے دائرے میں ہیں وہیں بانگلدیش کے سوچنا پرسارن منتری حسنول حق انہوں نے کہا کہ سرکار نائک کے پیس ٹی وی پر پابندی لگانے پر وچار کر رہی ہے ایسی خبریں آئیں ہیں کہ دھاکا میں حملہ کرنے والا ایک آتن کی زاکر نائک سے پردھاویت تھا مومبائی پولیس کا کہنا ہے کہ جاچ کے بعد آگے کی کارروائی کی جائے گی اس میں مومبائی پولیس نے اورڑی انکوری شروع کی ہے انکوری میں ہر پہلو کے اوپر انکوری ہم کر رہے ہیں انکوری میں جو بھی ویٹنیس ایوڈنس سامنے آئے گا اس کے اوپر لیگل اوپنیل لینے کے بعد آگے کارروائی ہم کرنے والے ہیں کیندری گری منتری راجناس سنگھ نے بھی شکروار کو زاکر کے بھاشنوں کی جاچ کر رہے کی بات کہی تھی سوچناٹ پسارن منترالے نے بینا لائسنس کے چل رہے ٹی وی چینلوں کو بند کرنے کا نردیش دیا تھا بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور سرکار نے شنیوار کو راجی سرکار کو نردیش جاری کر دیش میں پرتیبندھت ٹی وی چینلوں کا پرسارن روکنے کو کہا ہے کیندری سرکار نے کہا ہے کہ راجی سرکارے یہ سنشت کریں کہ کوئی کیبل آپریٹر پرتیبندھت چینل نہ دکھائی زاکر نائک کے ٹی وی چینل پیس ٹی وی کے پرسارن کو لے کر اٹھے وی بات کے بعد سوچنا اور پرسارن منترالے نے دو پنوں کی ایڈوائزری جاری کی ہے ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کچھ ٹی وی چینل اپنے پرسارن کے ذریعے سرکشہ اور شانتی کے لیے خطرہ پیدا کر رہی ہیں پچمیشیا سے کیرل کے کاسر گوڑ اور پالکٹ سے سترہ لوگوں کے گائب ہونے کی وجہ سے دہشت کا محال بن گیا ہے آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ یہ سب ہی لوگ آتنکی سنگٹھن آئی ایس میں شامل ہو گئے ہیں غائب ہوئے سب ہی لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس میں ڈاکٹر اور انجنئر بھی شامل ہیں معاملے کی جاج کے لیے کندری ادھکاریوں کا دل کیرل پہنچ گیا ہے جبکہ رو کے دو ادھکاری کاسر گوڑ میں پہلے سے ہی موجود ہیں کیرل سے پچمیشیا گئے مسلم لوگوں کے لاپتا ہونے کی خبر نے سرکار کے کان کھڑے کر دیئے ہیں یہ لوگ بیتے ایک مہینے سے لاپتا ہیں جانکاری کے مطابق یہ سبھی اچھ شکشت ہیں اور ان کی عمر تیس سال سے کم ہے لاپتا لوگوں میں ایک دمپتی بھی شامل ہے دھارمک شکشا کے لیے گئے ان چھاتروں کے پریجنوں کو ڈر ہے کہ کٹر پنثیوں نے ان چھاتروں کو اپنے جال میں پھسا لیا ہے دراصل لاپتا ہوئے کچھ چھاتروں نے اید کے موقع پر اپنے پریجنوں کو واتس اپ کے ذریعے میسج بھیجا تھا جس میں واپس نہیں آنے کی بات کہی گئی ساتھ ہی آئی ایس کے ساتھ جڑنے کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کیرل سرکار نے ماملے کے گم بھیڑتا کو دیکھتے ہوئے اچھ ستریے جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں بھارت سرکار آتنگ کی سنگٹن آئی ایس کی گتویدھیوں پر نظر بنائے ہے حال ہی میں این آئی ای کی ٹیم نے اس سلسلے میں بڑے ستر پر چھاپے ماری کی تھی ہیدر آباد میں آئی ایس سے جڑے گیارہ سکھ دکھدوں کو حراست میں لیا گیا تھا پولیس کو ان کے پاس سے ہتھیار اور نخدی برامت ہوئی تھی بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور بھاری بارش نے دیش کے کئی علاقوں کا برا حال کر دیا ہے مدھپردیش اور آسم میں بار کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں پرشاہ سنین پر بھاویت علاقوں میں مدد پہنچانے میں لگا ہے مدھپردیش اور آسم میں بار سے اب تک تیرہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے پانی نے بھوپال کے سرہائشی علاقے کو ندی میں تبدیل کر دیا ہے گھروں میں پانی گھسنے کی وجہ سے لوگوں کی دکتیں بڑھ گئی ہیں کئی پریوار بے گھر ہو گئے ہیں اس تھانیے لوگ اس کے لیے پرشاہ سنین کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں پرشاہ سنین کی طرف سے بار میں فسے ہوئے لوگوں تک کھانے پینے کی چیزیں دوائیوں سمیت ضروری سامان پہنچایا جا رہا ہے شنیوار کو مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان نے آپات بیٹھک بلا کر حالات کی سمیقشہ کی اس کے بعد انہوں نے جلمگ علاقوں کا جائزہ بھی لیا مکہ منتری نے ادھکاریوں کو پیڑت علاقوں تک جلد راحت پہنچانے کے نردیش دیئے راج میں بارش اور بار سے دس سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے کئی ندیاں افان پر ہیں سینہ کی جوان لوگوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں وہیں دوسری طرف اسم میں بھی بار کا پرکو بڑھ گیا ہے پانی کے دواو کی وجہ سے زورہٹ جلے میں بھگدوئی ندی سے ڈگاو بحل تڑبند کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے بار کے کارن اوپری اسم کے علاقوں میں جن جیون پوری طرح سے پرابہت ہوا ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی اور یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک موسیقی سمیر تھنٹی ہوا کا ایک جو کا موسیقی 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 مرکی باز سفاگت ہے آپ کا وطمانتری ارنجویٹلی نے جمع یوجناو پر اوچھی بیازداروں پر حیرانی جتائی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے کرز مہنگا ہو گیا ہے جو آرثک سستی کی بڑی وجہ ہے وطمانتری نے کہا کہ بھارت کو اوڈیوگی کی کرن سے لے کر دھاچاگت پڑ یوجناو میں بڑے نویش کی ضرورت ہے بومبے سٹاک ایکسچینج کے ایک سو چالیس سال پورے ہونے پر آیوجت کارکرم میں وطمانتری ارنجویٹلی نے نیویش میں آ رہی رکاوٹوں پر چرچہ کی انہوں نے کہا کہ بھارت میں گھرے لو بچت بہت زیادہ ہے انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس بچت کا اوپیوگ مہز ہائی ریٹرن کے لیے ہونا چاہیے یا پھر یہ رقم بانڈ اور شیئر میں لگنی چاہیے بیت منتری نے کہا کہ جہاں سنزادھن ہوں گے وہی آرثک گتیویدھیاں زور پکڑیں گی انہوں نے اس کے لیے شیئر بازار کی بھومیکہ کو اہم بتایا بی ایسی کی ستھاپنا 9 جولائی 1875 میں ہوئی تھی یہاں 4700 سے زیادہ کمپنیاں سوچی بدھ ہیں جو کی اسے دنیا کے سب سے بڑے بازاروں میں شمار کرتی ہیں نوکرم سنگھ راج سبھاٹیوی بیجی پی ادھیاکش امیش رہا کا اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی پر حملہ جاری ہے انہوں نے آج ماؤں میں ایک ریلی میں کہا کہ ان دونوں پارٹیوں کے رہتے راج کا وکاس اسمبھاو ہے انہوں نے کہا کہ دیش پھر میں وکاس ہو رہا ہے لیکن اتر پردیش میں وکاس کی گاڑی رک گئی ہے امیش رہا نے آروپ لگائے کہ سماج وادی پارٹی سرکار راج جی کا وکاس نہیں چاہتی اور اسی کارڑ یوہ بیروزکار ہیں فیماچل پردیش کی مکہ منتری ویر بھدر سنگھ کے خلاف آئی سے ادھیک ماملے میں پرورتر ندیش والے نے پہلی گرفتاری کی ہے ایجنسی نے ایک لائی سی ایجنٹ آنند چوہان کو چنڈگر سے گرفتار کیا ایڈی اور سی بی آئی اس جاچ میں لائی سی ایجنٹ کو اہم مان رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ آنند چوہان نے ہی ویر بھدر کی رقم کو بیما میں نویش کیا ایڈی آنند چوہان سے کئی بار پوچھتاج کر چکی ہے اور اسے پہلے ایجنسی نے ویر بھدر سنگھ کی آٹھ کرون کی سمپتی زبط کی ہے چار سو کرون روپے کے ٹینکر گھوٹالا ماملے میں دلی سرکار نے جلبنتری کپل مشرا سے اے سی بی چیف مکیش میڑا اور اپرا جپال نجیب جنگ پر ایف آئی آر درج کرانے کی مانگ دوہرائی ہے اسی سلسلے میں انہوں نے ایک بار پھر سے اپرا جپال کو چٹھی لکھی ہے حال ہی میں پورو مکھی منتری شیلہ دیکشت نے بھی اسی ماملے میں چٹھی لکھ کر اپرا جپال سے جانکاری مانگی تھی ساتھی اپنے نام پر ستی اس پشت کرنے کو کہا تھا دلی سرکار ٹینکر گھوٹالی کی جاج کی فائل انٹی کرپشن برانچ کو پہلے ہی بیچ چکی ہے جس میں شیلہ دیکشت سمیت کانگریس اور بی جے پی کے کئی نیتاؤں کے نام ہیں شیلہ دیکشت پوچھتا اس کر رہی ہیں یعنی جن سے سوال پوچھے جانے چاہیے اب وہ سوال پوچھ رہی ہیں ایل جی صاحب سے اور یہ بھی بلکل پکا ہے کہ ایل جی صاحب اور مینا جی شیلہ دیکشت کے سوالوں کا جواب دیں گے بھی ان کے آرڈر مانیں گے بھی کیونکہ ان کی مجبوری ہے شیلہ دیکشت کو کوئی پرشانی نہ ہو یہ آرڈر ہے موڈی جی کے یہاں سے اور بینکوں کا بقایا کرز چکانے کے معاملے میں فرار چل رہے وجہ مالیا کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں ڈلی کے پٹیالا ہاؤس کوٹ نے مالیا کو ویتگت پیشی سے ملی چھوٹ واپس لے لی ہے ساتھ ہی نو ستمبر کو کوٹ میں پیش ہونے کا آدیش جاری کیا گیا ہے ویدیشی مدلہ وینیمی کے نیاموں کے اولنگھن کے معاملے میں پرورتن ندیشالے نے کوٹ سے چھوٹ رد کرنے کی اپیل کی تھی آروپوں کے مطابق وجہ مالیا نے ایک بریٹش کمپنی کو سی بی اور فیرہ کے نیاموں کو تاک پر رکھتے ہوئے دو لاکھ ڈالر کا بھکتان کیا تھا اور گیا کے مگد میڈیکل کالج میں بیتے پندھرہ دنوں میں تیرہ بچوں کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے ڈاکٹری جاج کے مطابق ان میں سے دو بچوں کی موت دماغی بخار کی وجہ سے ہوئی جبکہ گیارہ بچوں کی موت کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا حالانکہ مانعی یہ جا رہا ہے کہ ان موتوں کی پیچھے بھی دماغی بخار سے جڑے کسی نئے وائرس کا ہاتھ ہے اسپطال پرشواصن کو جاج رپورٹ کا انتظار ہے دراصل پچھلے مہینے کی تیئیس تاریخ سے اسپطال میں ششو مریضوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو ابھی بھی جاری ہے جوانکاری کے مطابق ابھی بھی کچھ بچوں کے ستھی نازک بنی ہوئی ہے اوڈیشہ میں نقص علیو اور سرکشہ بلوں کی بیچ ہوئی گولی باری میں چھے لوگوں کی موت ہو گئے اس حملے میں سات لوگ گمبھی روپ سے گھال ہوئے ہیں مرنے والوں میں دو مہلائے اور تیرہ سال کا بچہ شامل ہے خبروں کے مطابق یہ مٹ بھیڑ کند مال کے مالپنگا کے جنگلوں کے پاس ہوئی جس وقت گولی باری ہو رہی تھی اسی سمیں گاؤ میں رہنے والے لوگوں کو لے کر آ رہا آٹو اس کی چپیٹ میں آ گیا مکہ منتری روین پٹنایٹ نے حاصل پر دکھ جتاتے ہوئے مرتکوں کی پریجنوں کو پاچ پاچ لاکھ روپے کا معافظہ دینے کا اعلان کیا ہے اس معاملے میں نیایک جاج کے آدیش بھی دیے گئے ہیں شنیوار کو اتر پردیش کے میرٹ میں ایک عوید امارت کو گرانے کے دوران کئی لوگ ملوی کے نیچے دب گئے ان میں سے چار کی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ بری طرح سے زخمی ہو گئے پریشواسن پر امارت میں رہ رہے لوگوں کو ہٹائے بینا ہی کاروائی کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے جبکہ اسطحانی ادھکاریوں نے ان آروپوں کو خارج کیا ہے ادھکاریوں کے مطابق نوٹس اور پریابت سمیہ دیا گیا تھا وہی اس کاروائی کے خراف گصہ اسطحانی لوگوں نے پردشن کیا اس معاملے میں ایک چیف انجنئر کو حراست میں لیا گیا ہے یہ امارت سینہ کی زمین پر بنی تھی جسے ہائی کورٹ کی گرانے کا آدیش دیا تھا اور امریکہ میں بھارتی آئی ٹی کمپنیوں کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں امریکی پرتنی دھی سبحہ میں ایک بل پیش کیا گیا ہے اس کے قانون بنے پر ایچ ون بی اور ایل ون ویزا سے آئی ٹی کمپنیا کرمچاریوں کی بھرتی نہیں کر سکیں گی اسے ڈیموکریٹیک اور ریپابلیکن پارٹی کے سانسدوں کا سمردھن حاصل ہے بھارتی آئی ٹی کمپنیوں کا راجس و موڈل بہت حد تک ان دونوں ویزا پر نربھر ہیں حالانکہ پرتنی دھی سبحہ سے پارت ہونے کے بعد بل سینیٹ میں آئے گا اور وہاں بھی اسے پاس کرانا ہوگا ایسا بل سال دو ہزار دس میں بھی پیش کیا گیا تھا لیکن تب اسے پریابت سمردھن نہیں ملا تھا اور آزادی کی پانچمی ورشکارٹ منا رہے دچھنی سودان ایک بار پھر سے ہنسا کی آگ میں جل اٹھا ہے رازدھانی جوبہ میں شنیوار شاہ مچانک بھڑکی ہنسا کے بعد ہوئی جھڑپوں میں کم سے کم ڈیر سو لوگ مارے گئے خبروں کے مطابق ہنسا راشترپتی سلوہ کیر اور ان کے پرتیدوندی رہے اوپ راشترپتی ریک مخار کے سرکشہ کرمیوں کے بیچ گولی باری سے شروع ہوئی جس وقت ہنسا شروع ہوئی اس وقت دونوں نیتا راشترپتی بھون میں مراقات کر رہے تھے آدھے گھنٹے تک چلی سکولی باری کے بعد شہر کی کئی علاقوں میں ہنسا اور بمباری کی باردات ہوئی دچھن سودان میں قریب 20 مہینے تک چلی ہنسا کے بعد 2015 میں شوانتی سمجھوتا ہوا تھا سمجھوتا اور سیریہ کے ہومس پرانت میں ایک روسی ہیلیکاپٹر گرنے سے اس میں سوار دونوں پائلٹ مارے گئے ہیں روسی سمجھار ایجنسیوں کے مطابق ایم آئی ٹوئنٹی ایٹ این پالمائرہ کے نصدیق سینلی مشن پر تھا اس بیچ یہ ہیلیکاپٹر حاصلے کا شکار ہو گیا اس بیچ آتنگوادی سنگٹھن اسلامی کے اسٹیٹ نے اس ہیلیکاپٹر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے سیریہ میں اب تک روس کے بارہ سینک الگ الگ مشن میں مارے جا چکے ہیں اور جاپان میں آج سنسط کے اوپری صدن کی دو سو بیالیس سیٹوں کے لیے بوٹ ڈالے جا رہی ہیں چناؤ میں پردھان منتری شنجوابی کی لیبرل ڈیموکرائٹک پارٹی کو فائدہ ملنے کی امید جتائی جا رہی ہے لیبرل ڈیموکرائٹک پارٹی یہ چناؤ جیت کر اوپری صدن میں بہمت پانے کی کوشش کر رہی ہے ان چناؤوں میں قریب دو کرون چالیس لاکھ ووٹر اپنے متعدھکار کا پریوک کر سکتے ہیں حال ہی میں جاپان میں متدان کی عمر بیس سال سے گھٹا کر اٹھارہ سال کی گئی تھی اس کے بعد دیش میں یوہ ووٹرو کی تعداد بڑھ گئی ہے اور بارسہ میں جاری دو دیوسیے ناٹو سمیلن شنیوار کو ختم ہو گیا سمیلن میں عراق ہنسا اور بریزکت جیسی مدد چھائے رہے اس موقع پر تیہ کیا گیا کہ ناٹو سینائے عراق کو سینی سہائتہ اور ٹریننگ جاری رکھیں گی اس کے علاوہ یوکرین میں روسی دخل کے خراف بھی چرچہ ہوئی بدہ اور راشترپتی اس سمیلن کو آخری بار سمبودھت کرتے ہوئے امریکی راشترپتی براک اوباما نے کہا کہ امریکہ یوروپ میں شانتی قائم رکھنے کے لئے کام کرتا رہے گا اور اب بات کھیل گئی امریکی چینس کھلاڑی سینینا ویلیمز نے ساتھ میں وار ویمبلڈن مہلا سنگلز کا خطاب اپنے نام کر لیا شنیوار کو موجودہ چیمپئن سینینا نے فائنل مقابلے میں جرمنی کے انجلی کاربر کو سیدھے سیٹوں میں ساتھ پاچ چھے تین سے ہرا دیا اس کے ساتھ ہی سینینا نے بائیس می مہلا ایک کل گرانڈ سلائم پرتیو گتا جیتنے کے سٹیفی گراف کے ریکارڈ کی برابری کر لی ہے اور اس سے پہلے سینینا ویلیمز نے اپنی بہن وینس ویلیمز کے ساتھ مل کر چھٹی بار ویمبلڈن مہلا یکل کا خطاب بھی اپنی نام پہ لیا ویلیمز بہنوں نے ٹیمیا بابوس اور یاروس لاواش میں دوہ کی جوڑی کو سیدھے سیٹوں میں چھے تین چھے چار سے ہرا دیا یہ دونوں بہنوں کا ساتھ مل کر جیتا گیا چودوان گرانڈ سلائم خطاب ہے ادھر بیمبلڈن پورو شیگل پرتیو گیتا کے فائنل میں برٹین کے انڈی مری کا مقابلہ آج کناڑا کے ملوس راونیچ سے ہوگا مرینی چیک گرناجی کے ٹومس برڈیچ کو سیدھے سیٹوں میں چھے تین چھے تین چھے تین سے ہرا کر پورشو کے فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے ملوس راونیچ روزر فیڈرر کو ہرا کر پہنے ہی فائنل میں پہنچ چکے ہیں اینڈی مری دوہزار تیرہ میں یہ پرتیو گیتا جیت چکے ہیں اور آج وہ اپنا دوسرا ویمبلڈن خطاب جیتنے کی کوشش کریں گے چلتے چلتے ایک نظر ہیڈلائنز پر کشمیر ہنسہ میں گیارہ کی موت آتنکی برہان کی موت کے بعد سے جاری ہے تناو امرنات یاترہ آج بھی اس تھاگیت گرہ منتری نے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی مدھے پردیش اور اصم میں بار سے تیرہا کی موت کئی زلوں میں بھالی بارش بچا ہوا بھیار میں جوٹے سینہ اصم کی زورہات میں ستھتی گم بھی افریقی دیشوں کی یاترہ پر گئے پردھار منتری پہنچے تنزانیا رسٹوپتی جوان پومبے جوسیف سے آج کریں گے ملاقات کئی مددوں پر ہوگی چرچہ دنشن سودان کی رازدھانی جوبا میں ہنسا سینہ اور پور ویدروہیوں کے بیچ گولی باری ایک سو پچاس سے زیادہ کی موت اور سیرینہ ویلمس نے ساتھ میم بار جویتا ویمبلڈن کا خطاب اسٹی پی گراف کے ریکارڈ کے برابری کی پرشیقل میں آج اینڈی مرے کا مقابلہ ملوز راونیچ سے اور فیلحال خبروں میں اتنا ہی آگے دیکھئے ترکش ملوز کو روز ملوز موسیقا